ایک ایک دکاندار کیسے کیسے نابطول میں کمی کر رہا ہے ایک ایک ملازم جہاں جہاں وہ پڑھا رہا ہے جس جس ذمہ داری کی تنخواہ لے رہا ہے اس کے ساتھ وہ کیا سلوک کر رہا ہے ایک ایک شخص جہاں جہاں جو جو اس کی ذمہ داری ہے اس میں کس لیول پہ جا کے کتاہی کر رہا ہے نابطول میں کمی تو آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ عموماً یہی نابطول کے پیمانے ہوتے ہیں جن سے انسان محسوس کرتا ہے کہ کوئی دوسرے کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے وگرنہ اس سے مراد ہر اس چیز اور ہر وہ ذمہ داری ہے جو آپ کما حقوہو نہیں نبا رہے ہیں وہ نابطول میں کمی کے اندر ہی آتا ہے اگر ایک شخص بجلی زیادہ استعمال کر رہا ہے اور اس کا یہ ہم نے اس کا علاج یہ ڈھونڈا حکومت ظلم کرتی ہے تو ہم اور کنڈیاں لگائیں گے ہم اور چوری کریں گے یاد رکھئے جو اللہ نے مجھے دین کی سمجھ دی ہے بیس پچیس سال سے پڑھ پڑھا رہے ہیں اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا پریشانی بڑھے گی ایک تو دنیا کی پریشانی ہے اور سات آخرت کی بھی جمع ہو جائے گی اور پھر معاشرے کے اندر چوری کرنے کو معمولی سمجھا جائے گا ہمارے معاشرے میں چوری کی اشرا چھوٹے چھوٹے لیول سے لے کے بڑے بڑے لیول تک کہاں تک پہنچ چکی ہے جب تک ہمارا اجتماعی مزاج یہ نہیں بنے گا کہ جو چیز ہم نے لی ہے کم از کم اس کی پیمنٹ تو ہم نے کرنی ہے اگر وہ ظلم کر رہے ہیں یقیناً کر رہے ہیں تو اس کا حل اور علاج یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے پہ ظلم کرنا شروع کر دیں جیسے جیسے ایک طب کا زیادہ چوری کرتا جائے گا ظاہر ہے اس کی ادائیگی معاشرے کے وہ غریب اور شریف لوگ اور ایماندار لوگ کر رہے ہوں گے جن کا اس میں کوئی قصر اور کوئی گناہ نہیں ہے پہلے صرف حکمران ظلم کر رہے تھے ہم اس لحاظ سے ایک دوسرے کے اوپر خود بھی ظلم کر رہے ہیں تو مسئلہ بڑھتا چل جائے اس کا حل نہیں ہوگا اس کے برقس اگر ہم ایک دوسرے کو سمجھانے والے بن جائیں اور ایک ایک معاملے کے اندر جہاں جہاں ناب طول میں کمی ہو رہی ہے اس کو ختم کرنے والے بن جائیں اور خیر خواہی کے جذبے والے بن جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لفظ پر تو ہمارا ایمان ہے جب بھی کوئی قوم ناب طول کے اندر کمی کرتی ہے شاہے وہ واپٹہ کے ایک ملازم ہو جس چیز کی وہ تنخواہ لے رہا ہے اس کا خیال کرنے کی بجائے اپنے دو ہزار چار ہزار پانچ ہزار مہانہ نجائز کمیشن کے لیے اپنی قوم اور حکومت کا وہ لاکھوں کا نقصان کر رہا ہو تو اس سے بڑا ناب طول میں کمی کرنے والا کون ہے جب بھی کوئی قوم ناب طول کے اندر کمی کرتی ہے تو اللہ ان کو یہ تین سزائیں دیتا ہے گویا کہ حکمرانوں کے زمین کے پیچھے وجہ بھی یہی بیان کی گئی کہ ہم خود ناب طول کے اندر کمی کرنے والے ہیں اسی لیے حکمرانوں کو جرت ہوتی ہے کہ ہمارے اوپر ٹیکس لگائیں اسی لیے ان کو جرت ہوتی ہے کہ وہ ظلم کے اوپر ظلم کرتے چلے جائیں اگر ہم خود ایماندار ہوں تو شاید ان کو یہ جرت ملے ہی نہ ان کو یہ ہمت ملے ہی نہ جب کی قوم ناب طول میں کمی کرتی ہے تو ان کے حکمران ظلم ہو جاتے ہیں ان کے خرچے پورے نہیں ہوتے ہیں اور ان کے اوپر آفتیں آتی ہی آتی ہیں بہران آتے ہی آتے ہیں